شہر کے مقلف علاقوں میں بوندہ باندھی موسم مزید سرد ہو گیا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت سولہ ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ میکمہ موسمیات نے بادلوں کے برسنے کی پیشگوئی کر دی نواز شریف کی بیماری، سہت اور علاج کا معاملہ ڈاکٹرز کی ہدایت کے مطابق نواز شریف سرویسز اسپتال ہی میں رہیں گے پی آئی سی کے ڈاکٹرز سرویسز اسپتال میں معاینہ کریں گے ترجمان وزیر اعلہ شہباز گل کا بیان کہتے ہیں شریف فیملی اس اسیشو پر سیاست نہ کریں جیل بھیجا جائے نواز شریف کا اس رات نواز شریف کا کارڈیاک ٹیسٹ ہونا باقی ہے پرنسپل سیمز محمود ایاس نواز شریف کے پیثالوجی کے ٹیسٹوں کی ریپورٹ لاہور نیوز کو محصول نواز شریف کی فاسٹننگ شگر ہائی سیریم کرنینن بھی معمول سے زیادہ پرنسٹول اور ایچ ڈی ایل کا تناسو بھی زیادہ ہے ریپورٹ میں ان کے شاہب مریم نواز کی سرویسز اسپتال آمد والد کی آیادت گھر کا بنا ہوا کھانا بھی ساتھ لائیں کسی ان ناروں کے حق میں نہیں ہیں اگر کوئی قیدی بیمار ہے تو علاج کی سہولیات اس کا حق ہے معاشی محاصف پر نون لیگ نے ہمارے لیے بارودی سرنگیں چھوڑی ٹیکس کے معاملے پر علیمہ خان سے کوئی رہایت نہیں ہوگی خوف کی بنیاد پر ٹیکس اکٹھا نہیں ہو سکتا اعتماد ضروری ہے وزیر مملکہ دھماد ازر کی میڈیا سے گفتگو نیب میں گرفتار عبداللہ علیم خان کی آج احتساب عدالت پیشی نیب حکام پندرہ روزہ جسمانی ریمانٹ کی استعدا کریں گے عبداللہ علیم خان پر آمدن سے زائد سا سجا تو راپ شور کمپنیاں بنانے کا الزام ہے علیم خان کے خلاف نیب کی چارچیر بھی جاری ملزم نے نو سو کنال کی زمین اپنی کمپنی ایم ایس اے اینڈ اے کے نام پر حاصل کی دوہزار پانچ اور دوہزار چھے میں متحدہ عرب امارات اور یوکے کے آف شور کمپنیاں بنائی ڈی جی نیب لاہور کہتے ہیں نیب میں پسند نا پسند کا کوئی قانون نہیں شواہد کے حوالے سے نیب کو مطمئن نہ کرنے پر علیم خان کو گرفتار کیا گیا کرپٹ ناصر کے خلاف بلا امتیاز کاروائیاں جاری رہیں گی تمان میگا کرپچن مقدمات کی میرٹ پر تحقیقات جاری ہیں قانون اپنا راستہ خود بنائے گا کسی ادارے پر کوئی حکومتی دباؤ نہیں پٹی آئی قانون کی بالا دستی پر یقین رکھتی ہے عبداللیم خان کا مستعفی ہونا قابل تحسین ہے ماضی کی حکومت کی طرح گرفتاری پر سیاست نہیں کریں گے ایوان وزیراعلا میں پنجاب حکومت کے بڑوں کا اجلاس میں فیصلہ عبداللیم خان کی گرفتاری کے بعد کی صورتحال پر تفصیلی غورت گوئرنر اور وزیراعلا پنجاب کی ون آن ون ملاقات علیم خان کی فیملی سے کیسز سے متعلق معلومات لینے کا فیصلہ عبداللیم خان کی گرفتاری کی وجوہات نہیں بتائی گئیں قانون کے سامنے سب جواب دے ہیں وکیل علیم خان عظر صدیق اداروں کے فیصلوں کو مان لینے میں ہی ہم سب کی بہتری ہے امید ہے عبداللیم خان سرخورو ہوں گے رانوما پی ٹی آئی جمشید اقبال چیما عبداللیم خان سے سردار عثمان موزدار کے اختیارات کو خطرہ تھا سوچا گیا کیوں نہ عبداللیم خان کو وسیم اکرم پر قربان کر دیا جائے رانوما پیپلز پارٹی حسن مرتضہ لہور نیوز کے پروگرام ٹاپ سٹوری میں گفتگو علیم خان کو مشکل وقت میں تنہار نہیں چھوڑیں گے نیب تیس سال سے ملک کو لوٹنے والوں کے خلاف بھی کاروائی کرے علیم خان کو جب بھی بلایا وہ نیب میں پیش ہوئے امید ہے انصاف ہوگا علیم خان باپیس آئیں گے گورنر پنجاب کا علیم خان کی گرفتاری پر رد عمل نون لی کے کیمپ میں علیم خان کی گرفتاری پر خوشی کا سما لیگی کارکنوں نے سرویسز اسپتال کے باہر قائم کیمپ میں ایک دوسرے کو مٹھائی کھلائی آشیانہ اور رمضان شگر ملکیس میں شہباز شریف کی درخواست زمانت کی سماعت نیب نے شہباز شریف کی درخواست کی مخالفت کر دی کاروائی گیارہ فروری تک ملتوی لیگی رانما ملک احمد خان کا کہنا ہے کہ نیب کو گرفتاری اور تفتیش میں بے لگام اختیارات ہیں شہباز شریف کی طرح علیم خان کی بھی وجوہات بتائے بغیر گرفتاری ہوئی سمیولہ خان نے گرفتاری کو بیلنسنگ ایکٹ قرار دے دیا شہباز شریف کے خلاف رمضان شگر ملک سے مطلعے کیس کی سماعت آج ہوگی اتصاب عدالت نے جج نجم الحسن کیس پر سماعت کریں گے عدالت نے نیب حکام سے ریفرنس سے مطلعے ختمی ریپورٹ طلب کر رکھی ہے شہباز شریف پر کیس میں سرکاری خزانے سے نالا بنانے کا الزام ہے نیب پروزیکیوٹر سانحہ ساہیوال حکومت اور لواحقین کے درمیان ڈیڈ بلوک برقرار جائیٹی کی تفتیش میں شامل نہیں ہوں گے مقتول خلیل کے لواحقین سانحہ کی شفاف تحقیقات کے لیے ایک بار پھر جنیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ ساہیوال واقعہ میں استعمال اسلحہ پنجاب فورنزک ایجنسی کو بھیجوا دیا گیا جائیٹی نے اسلحہ فورنزک کے لیے بھیجوایا اسلحہ میں چار رائفلیں اور تین نائن ایم ایم پستول شامل ہیں پیسل ٹاؤن کے علاقے میں بائیس سالہ لڑکی کی مبینہ خودکشی پولیس کے مطابق لڑکی کی شناخت نمرا کے نام سے ہوئی نمرا ایک بچے کی ماں تھی ورسا کے مطابق نمرا نے خودکشی نہیں کی اسے قتل کیا گیا ہے پولیس کے مطابق نمرا کی لاش پھندہ لگی ملی پولیس نے شواہدہ کا ٹھکر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا الڈی اے سٹی میں حکومتی خزانے کو چار کروڑ سترہ لاکھ کا نقصان پہنچانے کا الزام انٹی کرپشن نے سابق انجینئر اسرار سعید کو گرفتار کر لیا عالم خان نامی ٹھکے دار کی گرفتاری کے لیے بھی ٹیم میں تشکیل دے دی گئی میکمہ انٹی کرپشن خواتین جج زدلیہ کا اہم حصہ ہیں خواتین کو درپیش مشکلات سے کون واقف نہیں چیلنجز کے باوجود خواتین اپنا نمائع مقام پیدا کرنے میں ایک کامیاب ہوئی بطور خاتون جج کمرہ عدالت میں موجودگی معاشرے کے لیے ایک پیغام ہے پنجاب جنیشل اکیڈمی میں خواتین جنیشل آفیسرز کی کارکردگی پر سیمپوزیم چیف جسس لاہورہائی کورٹ سردار محمد شمیم خان کا خطاب سبائی وزیر سنت و تجارت میاسلم اقبال کی سامن آباد میں کھولی کچہری لوگوں کے مسائل سنیں جلد حل کروانے کی یقین دہانی سندس فاؤنڈیشن میں مننو بھائی کی سالگرہ کی تقریب میں بھی شرکت بولے مننو بھائی نے دکھی انسانیت کے لیے کام کیا ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی سالگرہ کا کیک بھی کاتا گیا اور خصوصی دعا بھی کی گئی پاکستان سپر لیگ کے لیے سوپر تیاری کرنے کا عزم وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدہ کی زیر صدار اتحاں میں جلاس پی ایس ایل فور کے انتظامات اور سیکیورٹی امور کا جائزہ لیا وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے کہ کھلاڑیوں کو فول پروف سیکیورٹی فرام کریں گے پی ایس ایل سے پاکستان کا دنیا بھر میں سوفٹ امیج اجاگر ہوگا چیئرمن پی سی بی نے گوورننگ باڈی کا اجلاس بھی آج طلب کر رکھا ہے بانون کے طلبہ انصاف کے متلاشی لاو کالوجز میں انٹری ٹیسٹ کے خلاف طلبہ کا اتجاج پنجاب سیول سیکیٹریٹ کے باہر مظاہرہ کیا مظاہرین نے مین چوک کو بلوک کیا رکھا ڈائریکٹر ایچ ای سی نے انٹری ٹیسٹ کے حوالے سے کمیٹی قائم کر دی مطالبات کی منظوری کی یقین دہانی پر طلبہ نے اتجاج ختم کر دیا اتجاج کے باعث ٹیفک کا نظام درہم برہم گاڑیوں کی نمبی کتارے لگی رہی پنجاب حکومت نے سات آلاف سوران کے تبادلے کر دیئے مومن علی آغا سیکیٹری انفارمیشن بلال احمد برڈ چیف ایکانومیسٹ میک پا پی انڈی کیپٹن برٹائیڈ محمود سیکیٹری ہائر ایڈوکیشن اسد اللہ فیز چیف اسٹیلمنٹ کمیشنر بورڈ آف ریوینیو عالمگیر احمد خان او ایس ڈی آمیر اجاز اکبر سیکیٹری مادنیہ تائینات کر دیئے گئے جبکہ او ایس ڈی وقاس علی محمود کو کمیشنر گجراوالا تائینات کر دیا گیا آئی جی پنجاب نے آٹھ پولس افسران کے تبادلے کر دیئے معاز زفر ایس پی انویسٹیگیشن کسور تائینات غزنفر علی شاہ کو ایس پی سٹی آپریشن لگا دیا گیا ندیم یاسی ڈی ایس پی شادرہ لاہور تائینات اور سابق کرکٹر آقیب جوید کے والد کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی نماز جنازہ ڈی ایچ اے فیز فور کی جامعہ مسجد میں ادا کی گئی نماز جنازہ میں سی او لاہور کلندس آتھ فرانہ سمیت عزیز و اکارب اور اہل علاقہ نے شرکت کی